امام آباد ربی اللہ من الشیطان العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ انہا اولیاء اللہ اللہ خودم علیہم و لا ہم احزنون صدق اللہ علیہ وسلم و صدق رسول اللہ نبی و امین المتین و کریم و نحن و نا ذالک اللہ من الشاہدین و شاہدین و الحمدللہ رب العالمین مجلس آمن اکرام قطبے کے بعد قرآن کریم فقان حمید کی گیارویں پاری کی جو آیت کریمہ دلاوت کرنے کا شرح شاہد کیا ہے اس آیت مبارک کے اندر رب تبارک و تعالی رشاد کرماتا ہے ایک خبردار اللہ کے وحیوں کو نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ کوئی غم ہے اللہ ذین آمن و فقان یتقون ان کی پہچان بتاتے ہوئے رب تبارک و تعالی رشاد فرما رہا ہے کہ ان کی پہچان یہ ہوگی جو تقوی و تحرک کے مالک ہوں گے اور ایمان صاحب ایمان ہوں گے ایمان والے ہوں گے یہ ان کی نیسانی بتاتی ہوئے رب تبارک و تعالی رشاد فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ کسی قسم کا غم ہے وہ غم سے بھی بری و جمع ہے اور خوف سے بھی وہ بہت دور کر دیے گئے ہیں اسی جمع میں سیدی سرکار غریب نواز کو عزیزہ محمد دین حسن جشتی علیہ رحمت الرجوان کی جاتی اکرامی بھی آتی ہے سیدنا حضور غریب نواز باتی اللہ و تعالی رہو کی ولادت مبارک کے متعلق بہت سے توارک آتی ہے یعنی آپ کی ولادت کی سن کے اندر اختلافات ہے آپ کی ولادت مبارکہ چھے رجب مرجب چھے سو تیتیس پانسو چھتیس ہجری میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے آپ کی ولادت مبارکہ چودہ رجب مرجب پانسو چھتیس ہجری کے اندر ہوتی ہے یعنی مطابق سن جو انگریجی جو سن آتا ہے وہ ہے دو فروری اگیارہ سو تیانگیس پیر کے روز آپ کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے مگر ولادت کا جو سن ہے اس کے اندر مورشین کا اختلاف ہے کوئی پانسو بائیس ہجری لکھتے ہیں کوئی پانسو ستائیس لکھتے ہیں کوئی پانسو تیتیس لکھتے ہیں کچھ پانسو پینتیس اور چھتیس اور سینتیس بھی لکھتے ہیں مگر مہتبر روایات کے حساب سے پانسو سینتیس ہجری مطابق دو فروری گیارہ سو تیانیس زیادہ مہتبر مانی جاتی ہے یعنی چودہ رجب المرجب پانسو سینتیس ہجری کے اندر آپ کی ولادت مبارکہ پیر کے روز سنجر کے مقام پر ہوتی ہے اور آپ کی ولادت مبارکہ کی سے پہلے کے حالات کی بیان کرتے ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہے آپ کی والدہ کا نام بی بی ماہ نور ام الورا فاطمہ ہے اور آپ کی والد گرامی سید غیاس الدین رحمت اللہ علیہ ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام ال خیر فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا محمد دین حسن میرے وطن باک میں آیا یعنی میرے رحم میں آتا ہے یعنی میرے پیٹ میں جب میرا بچہ آیا اس وقت جب اس کے جسم میں جان ڈالی گئی یعنی چار مہینے کے بعد میں جب بچہ اب چار مہینے کا ہوتا ہے اس وقت بچے کے جسم میں جان ڈالی جاتی ہے روح ڈال دی جاتی ہے تو وہ فرماتی ہے کہ جب میرے بچے کے جسم میں روح ڈالی گئی جان ڈالی گئی اس وقت رات کے آدھی رات کے بعد میں میرے بچہ میرا بچہ جو ہے لا الہ الا اللہ اور جکر خدا بطن باق کے اندر ہی کیا کرتا تھا جسے میں اپنے کانوں سے سنتی تھی یہ سیدہ بیوی ماہ نور ام الورا فاطمہ فرماتی ہے جو کہ آپ کی والدہ ماددہ ہے یعنی سرکار غریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ماہ کی پیٹ کے اندر تھی اس وقت بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرتے تھے جسے سیدہ ملورا فاطمہ اپنے کانوں سے سنا کرتی تھی یہ شان ہے میرے غریم نواز سفاجہ معنید ترین حسن چشتی علیہ الرحمن الرجوان کی جو شخصیت ماہ کے بطن پاک کے اندر بھی رب تبارہ تعالیٰ کا ذکر خیر کرتی رہے تو وہ دنیا کے اندر آنے کے بعد میں وہ ذکر خیر کیوں نہ کرے گی اور سیدنا حضور غریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غریم نوازی کا اور پہلو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا حسن آپ کا اصل نام حسن تھا اور معنید تین آپ کا لقب ہے اور وہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا حسن جب میری غود میں تھا شیر خواری کے عالم میں تھا دودھ پیتا ہوا تھا تو میں اسے دودھ پلاتی تو اس وقت پڑوس کی کچھ غریب عورتیں میرے پاس ملنے کیلئے آیا کرتی تھی تو اس کے گودھ کے اندر کوئی بچہ ہوتا دودھ پینے والا اور وہ دودھ کی وجہ سے روتا تو میرا بیٹا حسن دودھ پینا چھوڑ کر مجھے اشارے کے ہاتھ کے اونگلی کے اشارے سے یہ کہتے تھے کہ میرے اس بھائی کو میرے حصے کا دودھ پلا دو تو سیدہ عمر برا فاطمہ فرماتی ہے کہ میں اس بچے کو اپنی گودھ میں لیتی اور میں اپنے بچے حسن کو اس عورت کے گودھ میں دے دیتی اور اس بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیتی تھی جب میں اس بچے کو دودھ پلانا شروع کرتی تو میرا بچہ حسن جو کہ اس دوسری عورت کے گودھ میں تھا وہ ہنستا ہوا تعلیہ بچاتے ہوئے ہنستا تھا اور خوش ہوتا تھا یہ ہے شانِ غریب نوازی میرے سرکار غریب نواز کی کہ بچپن کے اندر ہی اس طرح سے غربہ مساکین کی کس طرح سے آپ قدمت کر رہے ہیں کیونکہ آگے چل کے آپ کو غریب نوازی ہی کرنی تھی اس لئے قدرت نے شیر خواری کے عالم نے ہی اس راستے پر ڈال دیا اور جب آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا پانچ سات سال کا ہوتا ہے اس وقت اس بچے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اپنے پاس کے چھوٹے اپنے عمر بچوں کو کھانے کے وقت میں لے کر کے دھر پہ آتے اور اپنے حصے کا کھانا انہیں اپنے پاس میں بیٹھ کر کے کھلایا کرتے تھے اور کھلانے کے بعد میں آپ خوش ہو جایا کرتے تھے خوشی خوشی انہیں واپس باہر چھوڑ کر کے آیا کرتے تھے اس طرح سے غریب نوازی کی یہ شان آپ نے بدپن ہی سے دکھانا شروع کر دی تھی کیونکہ قدرت کا یہی منجور تھا کہ آپ کو شان غریب نوازی غریب نوازی کا جو عہدہ ملنے والا تھا اس لئے قدرت نے پہلے ہی سے اس کا انتظام کر دیا کہ شیر خواری کے عالم ہی سے آپ کو غریب نوازی کا جو طریقہ جو ہے اسے آپ نے اس انداز سے پورا کرنا شروع کر دیا اور سیدنا حضور غریب نواز عدی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا عثمان حارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ بیت ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کے والد گرامی کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ چکا تھا اور چند سالوں کے بعد میں آپ کی والدہ ماددہ کا بھی سایہ آپ کے اوپر سے اٹھ چکا تھا پھر آپ کے حصے میں ایک باغ اور پنچکی آتی ہے جس باغ کیا آپ اور خوالی بھی کیا کرتے تھے اور اس پنچکی سے اپنے پاس پروز کی عورتوں کا آٹا پیس کر کے گہوں کو پیس کر کے آٹا بنا کر کے انہیں دے دیا کرتے تھے اور کسی عجرت کو لیے بغیر آپ ان کے خدمت کر دیا کرتے تھے اور ان عورتوں کا گھرے لو سامان بھی آپ باجار سے لا کر کے دیا کرتے تھے اس طرح سے آپ خدمتیں خلق کرتے اور سرکارِ غریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مست علست مججوب جن کا نام ابراہیم کندوجی علیہ رحمت و عجوان ہے وہ آتے ہیں تو حضور غریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی فقیر کو دیکھتے تھے تو ان کے خدمت کیا کرتے تھے اپنے باگ کے اندر لے جا کر کے اوپر اونچے مقام پر لے جا کر بیٹھاتے ہیں اور انہیں ان کا ہاتھ مو دولا کر کے انہیں بیٹھاتے ہیں اور پھر اچھے اچھے خان آپ ان کے سامنے پیش کرتے اور اپنے باگ کے جو فروٹس تھے وہ آپ ان کے سامنے لا کر کے رکھ دیئے آپ نے اور انہوں نے جب تناول فرمایا اس کے بعد میں انہوں نے اپنی جھولی کے اندر سے ایک خوشک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اسے چبا کر کے اس روٹی کا ٹکڑے کو سیدنا حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تو اس کے بعد میں سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹکڑے کو رکھ لیتے ہیں پھر پانی کے اندر بھگو کر کے اس ٹکڑے کو کھاتے ہیں جیسے ہی اس لکمے کا حلق سے اترنا تھا آپ کی دنیا بدل جاتی ہے آپ اس انداز سے فقراء و مساکین کی خدمت کرنے والے ہو جاتے ہیں پہلے ہی سے آپ خدمت کیا کرتے تھے مگر جب سے انہوں نے سیدنا حضرت ابراہیم تندوجی علیہ رحمت الرزوان کے ہاتھ سے ملا ہوا روٹی کا خوشک ٹکڑا کھایا تو آپ کی دنیا بدل گئی اور پھر آپ اپنے پیر و مرشد کی کامل مرشد کی تلاش کے اندر نکل جاتے ہیں اور دھونتے دھونتے سیدنا حضرت عثمان حارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں پہنچتے ہیں وہاں پہنچتے ہی ایک نظر میں ہی پہچان لیتے ہیں کہ پیاسہ کوئے کے پاس میں آ گیا ہے ادھر سیدنا عثمان حارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہچان لیتے ہیں کہ اب پیاسہ کوئے کے پاس آ چکا ہے اسے سراب کرنا چاہیے چنانچہ سیدنا حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بیٹے کس لیے آئے ہو تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی ساتھ میں رہنے کے لیے اور آپ کی موریدی کے اندر داخل ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں چنانچہ سیدنا حضور خواجہ عثمان حارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو مورید بنا لیں گے مگر ہماری کچھ شرطیں ہیں کہ جب ہم جہاں بھی سفر کے اندر جائیں گے تو میرا تمام سامان آپ کے اوپر ہوگا اور میرے ساتھ میں چلو گے جہاں پر بھی میں جاؤں گا آپ کو ہر وقت میرے ساتھ رہنا پڑے گا چنانچہ آپ نے اسے منظور فرما لیا اور پھر اس طرح سے آپ ان کے ساتھ میں ہو جاتے ہیں اور ساتھ رہتے رہتے کافی عرصے تک آپ نے اپنے پیر و مرسد کی خدمت کی اور پھر سیدنا حضور خواجہ عثمان حارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روزہ رسول پر لے جا کر prenہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں موئین الدین کو پیش کرتا ہوں اور سیدنا حضور غریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عثمان حارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موئین الدین سلام پیش کرو سیدنا حضور غریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کے سلام پیش کیا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجارِ مقدس کے سامنے آ کر کے سلام ارز کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو روجہِ مبارک سے واپس آواز آتی ہے کہ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامِ یا سلطان البحرُ بل یا سلطان البحرُ بر اس طرح سے آپ کو سلطان البحرُ بر کا خطاب سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا کہ جاؤ ہم نے مغرب مہین الدین کو اپنی بارگاہ میں پسند فرمایا اور پھر سیدنا عثمان حارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رب العالمین میری قبر کو مٹا دینا مگر مہین الدین کی قبر کو ہمیشہ آباد و سعداب رکھنا اور میرے نام کو مٹا دینا بلکہ مجھے مٹا دینا مگر میرے اس مہین الدین کے نام کو باقی رکھنا آپ کی یہی دعا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے آج یہی دیکھا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان حارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک جو کی مکہ مکرمہ کے اندر تو ہیں لیکن لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ان کا مزار مبارک ہے کہاں مگر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے بارے میں دنیا کے کسی بھی خطے میں جا کر کے آپ پوچھیں گے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ کہاں ہے تو کہنے والا آپ کو یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہندوستان کی سرزمین پر از میرے مقدس کے اندر آپ کا مزار مقدس مرزہ خلائق بنا ہوا ہے چنانچہ اس طرح سے آپ کی شہرت کا چرچہ سروح ہو جاتا ہے جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں روانہ ہونے سے پہلے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہندوستان کو دیکھا نہیں اس کا رستہ کدھر سے ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتیلی کو ان کے سامنے کر دیا پورا نقصہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ہندوستان جانے کا رستہ ہے اس رستے سے ہوتے ہوئے جانا اور پھر فرمایا کہ راستے میں ایک ببر سیر چھوڑا ہوا ہے اس سے تھوڑا بچ کر کے چلنا وہاں ہو کر کے جانا یہ اشارہ آپ کا تھا سیدنا داتا غنج بکس علیہ حجوری علیہ رحمت الرجوان کی طرف اور آپ لاہور ہوتے ہوئے ہندوستان میں تشریف لاتے ہیں جب لاہور میں آپ پہنچتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد میں سرکار داتا غنج بکس علیہ حجوری علیہ رحمت الرجوان کے مدار مقدس میں پہنچتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد میں آپ وہاں چلہ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے اجازت حاصل کر کے روانہ ہوتے ہیں اور پھر یہ تاریخی شیر وہاں پر لکھ کر کے آتے ہیں کہ گنج بکشو فیج عالم مظہر نور خدا پیر کامل ناکسارا کاملارا رحم رحم ما اس طرح سے آپ نے یہ شیر وہاں پر لکھا اور وہی شیر آج مدار مقدس پر لکھا ہوا آج بھی موجود ہے جب سرکاری کریم نواز رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اجمیر کی دھرتی پر آتے ہیں اجمیر آنے سے پہلے آپ دہلی تصریف لے جاتے ہیں اور دہلی ہوتے ہوئے آپ اجمیر آتے ہیں اور دہلی سے اجمیر جب آپ تصریف لاتے ہیں وہاں سے آتے ہوئے راستے کے اندر سات سو خاندانوں کو آپ نے مشرف با اسلام کیا یعنی سات سو خاندان آپ کے ہاتھوں پر آپ کے ہاتھوں پر مشرف اسلام ہوئے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اس انداز سے آپ دین کی تبلیغ کرتے ہوئے اس ہندوستان کی سرزرمین پر تصریف لائے اور پھر یہاں آنے کے بعد میں نوے لاکھ لوگوں کو مشرف با اسلام کیا اور اسلام کے دامن سے وابست کی انہیں اطاف فرمائی اس انداز سے آپ نے دین کی اشارت اور تبلیغ فرما کر کے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ آج دنیا کے اندر جو مسلمان نظر آ رہا ہے یہ ہندوستان کی سرزمین پر جو مسلمان نظر آ رہا ہے یہ سرکار غریم نواز رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ہی صدقہ ہے جو کہ ہمیں اور آپ کو عطا کیا گیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غریم نواز جیسی سخصیت ہمیں عطا فرمائی یہ ہماری خوش قسمتی ہے راجستان والوں کے لئے بلکہ ہندوستان والوں کے لئے یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسا محسن آتا فرمایا جو کہ ہماری رہنمائی کے لئے آیا اس طرح سے آپ نے اشاعت و تبلیغ کرتے ہوئے اپنی کرامات و قائجہار کرتے ہوئے لوگوں کو اسلام کی طرف راگب کیا ہر طرح سے آپ نے مسائب و علام کو جھیلا اور پھر بھی آپ کے قدم متجلجل نہیں ہوئے آپ کے قدم ڈگ مگائے نہیں بلکہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاور فل بنا کر کے آپ کو جب بھیجا تھا تو پاور فل نبی نے پاور فل بنا کر کے بھیجا ہے تو پھر انہیں خطرہ کس بات کا تھا اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے دین کی اشاعت و تبلیغ کرنا شروع کی اور اخلاقِ مصطفیٰ کا اس طرح سے آپ نے آئینہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اسی وجہ سے مستان بیکہ نیرینی کہا ہے کہ خلقِ نبی سے تم نے لاکھوں دنوں کو جیتا نہ پوجھ تھی نہ لشکر سلطانِ ہندو سنجر اپنی طرف سے تم تو کردو نظر کرم کی آگے میرا مقدر سلطانِ ہندو سنجر اسی طرح سے دین کی اشاعت و تبلیغ کرتے ہوئے سیدنا حضور غریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے رجب المرجب چھے سو تیتیس ہجری مطابق پندرہ مارچ بارہ سو چھتیس اس بھی کو آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا جب آپ کا وصالِ مبارک ہوتا ہے رات کی تاریخ اندر جب آپ حضرِ مبارک میں پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد میں رات بر آپ اداد نبادتِ الہی میں مشبول رہتے تھے اور پھر جب فجر کا وقت ہوتا تھا اس سے پہلے خادم آپ کو جگانے کے لیے حضرِ مبارک کے پاس میں جا کر کے آہستہ آواز سے آجان کیا کر کہا کرتا تھا سیر ناغری نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حضرِ مبارک کا دروازہ کھول دیا کرتے تھے اسی طرح سے جب چھے رجب چھے رجب المرجب چھے سو تیتیس ہجری میں آپ کا جب وصال ہوتا ہے تو وہ خادم آپ کے حضرِ مبارک کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آجان دیتا ہے اور آجان دینے کے بعد میں دروازہ نہیں کھلتا ہے تب لوگوں نے اس دروازے کو کسی طرح سے کھول کر کے دیکھا تو آپ رب تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو چکے تھے اور آپ کی پیشانی مبارک پر یہی کلمات لکھے ہوئے تھے کہ حاجہ حبیب اللہ میں آتو فی ہم باللہ اس طرح سے یہ چمکتا ہوا شتارہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور دین کی اشعاط و تبلیغ کرتا ہوا یہ میرے آقا سرکارِ غریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غریم نوازی کا یہی صدقہ ہے کہ آج ہمیں جو کچھ ایمان ملا ہے اسلام ملا ہے یہ غریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدقے ہی ملا ہے غریم نواز کا بچپنا حضور کے بچپنے کے مطابق تھا اور ان کی جوانی بھی حضور کے جوانی کے مطابق تھا یعنی آپ نے پوری طور سے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکل کر کے رکھی تھی یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ٹو کوپیا آپ بنے ہوئے تھے ہر نقش قدم آپ کا جو چلتا تھا سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پہ ہی آپ کا ہر قدم اٹھتا تھا ہر اٹھنے والا قدم سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ نے اپنی جندگی کو گزاری اور اپنے جندگی کے شبوں روز ہوگا مگر آج ہم اور آپ دعویٰ تو کرتے ہیں غریب نواز کے دعویٰ سے واپس تکی کا ہم اور آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ سیدنا غریب نواز کا دعویٰ نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دعویٰ نہیں چھوڑیں گے جرہ سوچو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں کیا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعویٰ کے دعویٰ میں نماز فجر نہیں تھی کیا نماز اثر نماز جہر نماز مغرب اور عشاء نہیں تھی ان کے دامن میں کیا روجے نہیں تھے کیا ان کے دامن میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں تھی ان چیزوں کو ہم نے کہاں اپنایا ہے جب ہم نے اپنایا ہی نہیں ہے تو پھر ہم نے کونسا خواجہ کا دامن پکر رکھا ہے اگر حقیقت میں خواجہ کا دامن پکرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرنا ہمارے لئے ضروری ہے سرکار غریب نواز کی کوئی نماز آپ بتا دیجئے جو کہ قضاء ہوئی ہے جو کہ ان سے چھوٹ گئی ہو ایسی کوئی نماز بتا دیجئے جب انہوں نے ہر وقت نماز کی پابندی کر کے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے تو ہم ان کا دعویٰ کرنے والے جو کہ ہم ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والے تو ہیں مگر ان کے نقص قدم پر چلنے والے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقی و تقیل میں غریب نماز کی نقص قدم پر ہمیں اور آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمع آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالم